بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی ابھی آپ نے قیام اللہ علم قرآن حکیم کا پانچوہ پارہ سمات فرمائے پانچوہ پارہ سے کچھ پہلے چھوٹھے پارہ سے محرمات کا بیان ہے یعنی آدمی کن کن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا اچھ ایک مسئلہ بتائیے ایک عورت جس کا شوہر مر گیا وہ اور اس کی ایک جوان بیٹی ہے دونوں آتی ہیں ایک ایسے آدمی کے پاس جس کی بیوی مر گئی ہے اور جس کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے تو کیا یہ آدمی اس عورت سے اور لڑکا اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے یعنی لڑکا اگر شادی کر لے بیٹی سے تو باپ بھی ہوگا اور سسور بھی ہوگا ایسی شادی جائز ہے جائز کر سکتا ہے جی کر سکتا ہے باپ جو ہے سسور بن سکتا ہے سگا باپ کیسے اس طریقے سے یہ ایک ماں ہے اور اس کی سگی بیٹی ہے اور ایک باپ ہے اس کا سگا بیٹا ہے اب باپ ماں سے شادی کر لیتا ہے اس لڑکی اور لڑکا اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جو اس عورت کی سگی بیٹی ہے تو باپ اس لڑکے کا سسور ہوا تو یہ شادی جائز ہے جائز ہے یہاں تک کہ اگر باپ کو وہ لڑکی پسند آ جائے تو لڑکی سے یہ کر لے اور لڑکا ماں سے کر لی یہ بھی جائز ہے مسئلہ معلوم گیا والمحسنات من النسائی اور وہ عورتیں حرام ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے جس عورت کا شوہر موجود ہو اس عورت سے شادی کرنا حرام ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بی بی کسی کی ہے اور اس کو لے کر بھاگ جاتے ہیں وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی کو لے کر بھاگ جاتی ہے تو جو عورت شوہر والی ہو کیا اس سے نکاح دیا جا سکتا ہے نہیں اور لڑی وہ نکاح میں ہے اس سے پتا یہ چلا کہ ایک عورت سے کئی مرد شادی نہیں کر سکتے یہ لکھتا ہے زیادہ سے زیادہ چار عورتوں سے اگر شادی کر سکتا ہے تو عورت کو کیوں نہیں اجازت دی جاتی کہ عورت بھی چار مردوں سے شادی کر سکے جواب اس کا اس آیت کریمہ میں موجود ہے جس عورت کی شادی اسی آدمی سے ہو گئی ہو کوئی آدمی اس سے شادی نہیں کر سکتا یہ نقلی دلیل ہے کہ عورت ایک مرد سے زائد مرد سے شادی نہیں کر سکتی اور اس کی ایک اور وجہ ہے اور ایک اور سبب ہے کہ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرے کیونکہ اس میں نصب معلوم نہیں ہوگا اور اگر نصب معلوم نہیں ہوگا تو پھر وقوق اور فرائز کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی مثلا چار آدمیوں نے ایک عورت سے شادی کر لیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ کس کا ہے پتہ نہیں اب جب معلوم نہیں کہ بچہ کس کا ہے تو وقوق اور فرائز کی ذمہ داری ان چار مردوں میں سے کس کے اوپر ڈالی جائے اس وجہ سے دنیا میں بھی ایک عورت چار مردوں سے شادی نہیں کر سکتی اور جنت میں بھی ایک عورت چار مردوں سے شادی نہیں کر سکتی وہاں بھی ایسے ہی ہے اس لئے کہ وہاں بھی بچے پیدا ہوں گے وہاں بھی اگر ایک عورت کو اجازت دے دی جائے کہ چار مردوں سے شادی کرے تو وہاں بچے ہوں گے تو کس کا بچہ مانا جائے اور وہاں تو ایسا مرد دے دیا جائے گا کہ عورت کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ جنت ہو دنیا نہیں ہے دنیا میں جب اجازت نہیں ہے تو جنت میں اجازت کے کوئی سوال نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو عورت شادی شدہ ہو اس سے شادی کرنا حرام اس کے بعد کہا گیا اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب سے تم شادی کر سکتے تمہارے لئے حلال ہے یہ جتنی عورتیں بیان کی گئیں جو محرمات کے دائرے میں آتی ہیں ان کے علاوہ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب تمہارے لئے حلال ہے یہاں تک کہ ہمارے ہاں چاچی سے بھی شادی جائز ہے جی چچا کر مر جائے تو عدیجہ چچی سے شادی کر سکتے ہیں ہمارے چچی سے شادی جائز ہے اس لئے کہ وہ ہی لکم آور آدھالکم کے دائرے میں آتی ہے شادی کی چار شرطیں تو شادی ہوتی گنو پہلی شرط ہے ایجاب و قبول لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیرہ عقد فلا لڑکے سے کیا جا رہا ہے تو راضی ہے تو اگر وہ زبان سے کہہ دیتی ہے یا چھپ رہتی ہے تو یہ ہے ایجاب اب تیرے لڑکے سے کہا جائے گا بھلا لڑکی تیرے عقد تمہیں دی جا رہا ہے یہ تجھے قبول تو کہہ رہا ہے قبل تمہیں نے قبول کیا تو لڑکی کی طرف سے ایجاب اور لڑکے کی طرف سے قبول قبول یہ پہلی شرط ہے ایجاب و قبول اور دوسری شرط مال دینا ضروری ہے مہر فرض ہے واجب ہے اور یہ مہر اس لڑکی کا حق ہے باپ اور بھائی اس مہر کو لے کر اپنے لئے استعمال نہیں کر سکتے بلا اجازت بہن کی یا بیٹی کی مہر استعمال کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ مہر اس لڑکی کا حق ہے مہر ضروری ہے تو ایک ہے ایجاب و قبول لڑکی کی طرف سے ایجاب لڑکے کی طرف سے قبول یہ پہلی شرط ہے نکاح کی اور دوسری کنڈیشن دوسری شرط یہ ہے کہ مہر ہونا چاہیے مہر ضروری ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ گواہ موجود گواہ ضروری یہ تین شرطیں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قبضہ دائمی ہو قبضہ دائمی ہو کیا مطلب دس دن کے لئے نکاح کرنا اس کے بعد اسے طلاق دے دینا یہ ہے متعا یہ حرام ہے اور حلالہ مرووجہ جو آج رائچ ہے کہ جذبات میں آ کر کہ لڑکے نے اپنی بیوی سے کہہ دیا شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دیا میں نے تجھے طلاق دیا میں نے تجھے طلاق دیا جبکہ ایک ہی طلاق پڑی ابھی لڑکا اس سے رجوع کر سکتا ہے کہہ دیا انہوں نے کہ تین گولیاں تجھے طلاق دیا لڑکا اور صبح اس کو طلاق دے دو یہ حلالہ مرووجہ چونکہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے دائمی قبضہ ہونا چاہیے تو یہ چار شرطیں ہیں نکاح کے لیے ایجاب و قبول مہر گواہ دائمی قبضہ یہ نہیں ساتھ دن کے لیے نکاح کرلو ایک مہینے کے لیے نکاح کرلو اس کے بعد طلاق دے دو یہ جائز نہیں اس کو موتاں کہتے اور حلالہ مرووجہ کہ آج رات گزار لو میری بیوی کے ساتھ کل اسے طلاق دے دینا میں اسے شادی کرلوں گا یہ حلالہ مرووجہ یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے پھر سے بولتا ہوں میں نکاح کے لیے چار شرطیں ہیں ایجاب و قبول مہر گواہ دائمی قبضہ ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی جائے تو نکاح نہیں ہوگا رہا خطبہ قبل وہ سنت ہے اگر کبھی نبی پڑھا جائے تو شادی ہو جائے گی نکاح ہو جائے گا تو نکاح کیے چار شرطیں معلوم ہو گئیں اور خطبہ سنت اس میں ایک اور نکتہ ہے ان تبتہو بی اموالکم اے مردو تم اپنے مال کے ذریعے چاہو تو مال کی اضافت کی گئی ہے مردوں کی طرف اس کا مطلب خرچہ پورا لڑکا کرے گا لڑکی کی طرف سے خرچہ نہیں کیا جائے گا اس میں جہیز کا رد ہے جو مانگتے ہیں کہ بھئی ہمیں گاری چاہیے بھوڑا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اس کو کہتے ہیں جہیز بی اموالکم اے مردو تم اپنا مال خرچ کرو اس کا مطلب شادی میں مال خرچ کرے گا لڑکا لڑکی والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور جہیز کے نام پر گھوڑے جوڑے کے نام پر اس سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی اگر آدمی مطالبہ کرتا ہے تو یہ مطالبہ اس آیتِ کریمہ کے اس ترقی پر خلاف ہے گویا ابھی اموالکم میں جہیز کا رد ہے لڑکا خرچ کرے گا پیسا لڑکی کی طرف سے کوئی خرچ نہیں کیا جائے گا تو آج سے ہمارے نوجوان یہ تہیہ کر لیں کی برکت اسی شادی میں ہے جس میں گھوڑے جوڑے کو درمیان میں نہ لیا گیا ہو تہیہ کر لیں نینیت کر لیں کہ اللہ رزاق ہے کسی کے اوپر دباؤ ڈال کر کے جہیز کے نام پر گھوڑے جوڑے کے نام پر حاصل کر کے لے آنا زیادہ دنوں تک ٹکتہ نہیں ہو تہیہ کر لیں کہ ہم اچھی لڑکی نیک لڑکی دیندار لڑکی سے شادی کریں لڑکیاں بھی یہ تہیہ کریں کہ ہمیں اس گھر میں جانا ہی نہیں ہے جس گھر سے گھوڑے جوڑے کی رقم کا مطالبہ ہو اور ہمیں دیندار اور غریب لڑکا منظور ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مکھاؤ یا ایوہ اللہین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اللہ ان تکون تجارتا ان تراضی منکم ولا تقتلوا انفسکم اے ایمان والو اپنے مالوں کو تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ باطل کے دائرے میں ساری چیزیں آگئیں ریشوت اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ریشوت کے اندر تو ریزہ ہوتی ہے وئی میں پانچ ہزار ریشوت دے رہا ہوں یہ ریزہ تو ہے ریزہ پایا گیا خوشی پائی گئی نہیں یہاں ریزہ منتی ہے مگر مجبورانہ ریزہ منتی ہے اس وجہ سے ریشوت ہران ریشوت آدمی دیتا ہے رضا منتی سے دیتا ہے میری طرف سے یہ پانچ ہزار رکھ لو ریزہ سے دیتا ہے لیکن چونکہ یہ رضا منتی مجبورانہ رضا منتی ہے مجبوران وہ راضی ہوا ہے لہذا چونکہ اس کے اندر جبر پایا گیا لہذا ریشوت لینا اور دینا دور و حرام چیزوں میں ملاوٹ یہ بھی باطل آج تو پسی ہوئی دھنیا پسی ہوئی ملچ اس کے اوپر پانی مال دے تاکہ تول بڑھ جائے وزن بڑھ جائے یہ قوم اسی میں تباہ ہو چکی ہے ناب تول کی کمی میں حضرت شوائب علیہ السلام کے قوم لہذا ناب تول کی کمی سے بچا جائے یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے چوری داکہ دھوکہ دھڑی رشوت ستانی یہ ساری چیزیں باطل کے دائرے میں آتی ہیں رشوت اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس کے اندر رضا مندی کے ساتھ مجبور آنا رضا مندی پائی جاتی ہے جبر موجود ہے لہذا رشوت دینا بھی جائز نہیں اور ہر وہ طریقہ تجارت کا حرام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ نے حرام خرار دیا ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ نے ایک سعودے میں دو سعودے کو منع کیا ہے ابھی اس گلاس کو لے جاؤ تو دس روپیہ ایک مہینے میں تشت وار دے دو تو بارہ روپیہ چونکہ ابھی لے جاؤ یہی گلاس تو دس روپیہ ایک مہینے میں اگر دو گے تو بارہ روپیہ یہ ایک سعودے میں دو سعودہ ہوا لہذا یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر یہ بولے ابھی لے جاؤ تب بھی دس روپیہ قسطوار ایک مہینے میں دے دو تب بھی دس روپیہ جائز ہے مگر ابھی لے جاؤ تو دس روپیہ ایک مہینے میں دس روپیہ سوال یہ دو روپیہ آپ نے کیسے لیا وقت کے مقابلے میں لیا وقت کے مقابلے میں جو پیسہ لیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیس منع کیا یہ کیا ہوتا ہے مجھے دس ہزار روپیہ آپ دے دیجئے ٹھیک ہے دیتا ہوں کیا لوگ ہیں دس ہزار روپیہ لے جا رہے ہیں وہ لے ایک موٹر سائیکل لینے ہے کہا کہ میرا شو روم ہے میں یہ دس ہزار شرط پر دوں گا کہ وہ موٹر سائیکل تو میرے شو روم سے خرید جائز نہیں جائز نہیں میں یہ دس ہزار آپ کو دے رہا ہوں اس شرط پر کی موٹر سائیکل آپ کو خرید رہا ہے وہ موٹر سائیکل آپ میرے ہاں سے خرید دیں گے یہ شرط لگ دیں یہ بھی جائز نہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ کی تنخواہ میں اسے کچھ کٹتا رہتا ہے اور جمع ہوتا رہتا ہے مثلا اگر اس کی دس ہزار تنخواہ ہے تو نو ہزار اس کو ملتا رہتا ہے ایک ہزار کٹتا رہتا ہے جس کو پرویڈنٹ فنڈ بولتے ہیں اور بات میں انٹریسٹ کے ساتھ اس کو واپس کیا جاتا ہے یہ جائز ہے جتنی آپ کی رقم کٹ رہی صرف اتنا ہی لینا ہے آپ محا قط لکھ جی جی سرکار کو میری اصل رقم مجھے چاہیے بقیہ اس کے اوپر جو سود آتا ہے مجھے منظور نہیں ہے اور ایسا اگر آپ لکھ کر دیں گے تو آپ سود نہیں دیا جائے گا یہ پرویڈنٹ فنڈ کے بارے میں ہر وہ چیز جس کے اندر سود کی آمیزش ہو تھوکہ ہو فریب ہو چوری ہو ان تمام قسم کی بیعوں کو باطل کہا گیا یا ایوہ اللہ لگ لہ تاکل اموال بین بی باطل اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سمکھ کھاؤ دعاؤں کے قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدم حلال رزق کھانے والا ہو ایک دفعہ نبی کریم نے فرمایا کہ اے لوگو تم حلال رزق کھاؤ ایک صحابی تھے حضرت سادی ابن بی وق وہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول ایک بات کہنی ہے کہا میرے لئے دعا فرما دیجئے کہ مستجاب دعویت ہو جاؤ ادو اللہ مستجاب دعویت آپ اللہ سے دعا کی مستجاب دعویت ہو جاؤ یعنی جو دعا تم قبول ہو جائے نبی کریم نے فرمایا صرف میری دعا سے نہیں ہوگا ایک کام تمہیں کرنا ہوگا تم ہر لقمہ تحقیق کے ساتھ کی حلال ہے اپنے پیٹ میں ڈالو مستجاب دعویت ہو جاؤ آج ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی روتے ہیں گڑ گڑ آتے ہیں اس وجہ سے ہمارے حلق کے نیچے جو لقمہ اترتا ہے بلا تحقیق اترتا ہے اس کے بعد یہ فرمائے گا تم اپنے آپ کو قتل مت کرو خود خوشی حرام ہے آدمی زندگی ستنگ آگیا گاڑی کے نیچے آگیا آدمی زندگی ستنگ آگیا بس کے نیچے آگیا آدمی زندگی ستنگ آگیا کسی آب شعر میں گر پڑا آدمی زندگی ستنگ آگیا پہاڑی پر سے کود کر اس نے جان دے دی ایک شیر ایک دفعہ میں نے سنایا دن کہ شکیب جلالی کہ ملبوس خوشنما ہیں مگر جسم کھوک لے ملبوس خوشنما ہیں مگر جسم کھوک لے چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر اس شیر کا شاعر شکیب جلالی یہ گاڑی کے نیچے آگیا تھا خودکوش کر لیا دی اس شاعر میں جوانی میں خودکوش کر لی تھی اتنا عظیم شاعر مجھ کو گرنا ہے تو پھر اپنے ہی قدموں میں گلوں جس طرح سائے دیوار پہ دیوار گرے میں نے دیوان شکیب جلالی پڑھی ہے شکیب جلالی کی دیوان کیا غالی سے لے کر عرش ملسیانی تمام شوارہ کو الحمدللہ پڑھ حرام قرار دیا گیا آدمی کتنی بھی تقلیم میں مقتلع کیوں نہ ہو کتنی ہی پریشانی کے اندر کیوں نہ مقتلع ہو کئیسی مسئیبت اس کے اوپر آجائے خودکوشی کرنا جائز نہیں ہے اس کے بعد ایک ذاقہ بتایا جا رہا ہے ایک ریگولیشن ہے کیا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم اس وجہ سے معاف کر دیں گے اللہ اکبر یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ آٹومیٹیکل ہم معاف ہو جاتے ہیں آدمی اگر بڑے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بڑے بڑے گناہ کس کو گولتے ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بڑے گناہ یہ ہیں تو معلوم ہو جائے گا جتنے سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے شور اگر شوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹ لیا جائے ہاتھ کٹنا یہ حد ہے حد مقرر شرابی ہے تو اس کو چالیس کوڑے کم سے کم لگاؤ ساٹھ کوڑے لگاؤ یہ کوڑے لگانا حد ہے لہذا شراب کی نہ حرام زانی ہے اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گاڑ کر اس کو پتھر مار مار کر رہلا کر دیا یہ حد ہے اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو سو کوڑے لگائے یہ حد ہے تو جس گناہ کے اوپر شریعت کی طرف سے حد مقرر ہو وہ بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور جس پر جہنم کی وعید ہو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور جس پر لانت کی گئی ہو کہ اللہ نے اس عمل کے اوپر لانت کی ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے گویا گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے اندر یہ تین شرطیں پائی جائیں شریعت میں حد مقرر ہو جہنم کی وعید ہو اس گناہ کے لانت کی یہ تین شرطیں اگر پائی جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے اس کے علاوہ جتنے ہیں سب گناہ کبیرہ ہیں اللہ نے فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہ وں سے بچ ہو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ اس وجہ سے ماف کر دیں گے کہ تم بڑے بڑے گناہ سے بچ جائے اس کے بعد یہ فرمایا گیا مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں یہ معاملہ الٹا ہے کھڑے ہو جاؤ بڑھ جاؤ آج عورتیں حاکم ہیں مردوں کے اوپر تو قرآن کیا تھا مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر کیوں اس لیے کہ دو کام مرد کرتے ہیں ایک تو کام ہے وہ وہ وہبی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور ایک قصبی یہ دو فضیلتیں اللہ نے مردوں کو دی ایک وہبی فضیلت کیا کی عورتوں کے بالمقابل مرد زیادہ طوانہ زیادہ طاقتور اور عقلی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے اور آج سائنس نے میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مردوں کے دماغ کی رفتار عورتوں کے دماغ کی رفتار کے مقابلے میں چار گناہ بڑھا ہوا ہے اور یہی سے نکتہ نکلا کہ ایک مرد چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے سائنٹیفکلی ثابت سائنس سے ثابت اور نکلا یہ تو عقلا سائنٹیفکلی پروفڈ ہوا اور نکلا کیسے ثابت ہے عورت دین میں مردوں کے آدھا ہے اور عقل میں مردوں کے آدھا ہے یہ حدیث ہے تو چار نیس بس اکول ڈو چار نیس is equal to four روبو چار پاو ہوئے نا آدھا ہے تین میں تو دو نیس کا دو پاو نا ایک نیس کا دو پاو آدھے میں دو پاو ہوتا ہے نا ایک روبو اور تین میں بھی آدھا ہے تو ایک روبو ایک روبو ایک چوتھائی ایک چوتھائی ایک مر چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو یہ اللہ تبارک وطالہ نے ایک وہبی صلاحیت اس کو دیئے کہ بالمقابل عورتوں کے مرد تمانہ ہوتا ہے لہذا طاقت ورد و فضیلت حاصل ہوگی کمزور کے اوپر اس کو حاکم بنائے جائے گا کمزور کو حاکم بنانا یہ فطرت کے خلاف ہے اور عورتوں کے مقابلے میں مرد تمانہ اور طاقت پر ہے لہذا فطرت طور پر مردوں کو حاکم بنانا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کما کر لاتا ہے یہ قصبی فضیلت ہے ان دو فضیلتوں کی وجہ سے مرد قوام ہیں عورتوں کے اوپر اچھا اس کے بعد ایک نکتہ بتایا گیا عورتیں مردوں کا حصہ ہیں اس لیے کہ عورت حضرت آدم کی پسلی سے بنائی گئی ہے تو عورت حصہ ہوئی کس کا مرد کا اسی وجہ سے لڑکا مائل ہوتا ہے لڑکی کی طرف اور لڑکی مائل ہوتی ہے لڑکے کی طرف کیوں اس لیے کہ بیچارہ یہ ایک حصہ نکال گیا گیا تو کمی ہو گئی نا مناقص ہو گیا نا پسلی نکال گیا اور حوہ علی السلام کو بنایا گیا تو یہ جو پسلی نکال ہوئی یہ کہاں ہے وہ عورت ہے نا تو میں اپنی تکمیل کے لیے عورت کی طرف پڑھوں گا اور عورت چونکہ میری پسلی وہ تکمیل کے لیے اپنے میری طرف بڑھ ہی اس وجہ سے فطری طور پر مرد عورت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور عورت مرد کی طرف میلان رکھتی جھکاؤ رکھتی باب ہم ممباز ان میں سے باز باز کے اجسم جوز ہیں اور یہاں ایک نکتہ سمجھایا گیا کہ جب ایک یہ کہا جائے کہ ہاتھ بدن کا جوز ہے اور ایک جو سر ہے تو یہ کہا جائے کہ سر ہاتھ سے افضل ہے تو ہاتھ کی اہمیت کھڑ جاتی ہے نہیں نا اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ ہر اجتماعی نظام میں کسی پیش کسی پیشوہ کا کسی لیڈر کا کسی کمانڈر کہونا ضروری ہے ایک لڑائی بغیر کمانڈر کی نہیں جیتی جا سکتی ہر ایک کو کمانڈر بنا دیا جائے تو لڑائی لڑی جا سکتی ہے تو اگر ایک آدمی کو کمانڈر بنا دیا جائے گیا تو کیا سارے سپاہیوں کی سارے فوجیوں کی تو ہی ہوگئی ارے بھئی وہ فوجی نظام ہے فوجی نظام میں بازابطہ لڑائی کے لئے ضروری ہے کہ کمانڈر انچیف بنایا جائے ایسے ہی آئیلی نظام میں خاندانی نظام میں اس کو مستحقم انداد میں چلانے کے لئے ضروری ہے جس طرح فوجی نظام میں کمانڈر انچیف کا ہونا ضروری ہے کہ باقاعدہ جنگ لڑی جائے ایسے ہی استماعی نظام میں آئیلی نظام میں ضروری ہے کہ اس کو مستحقم اور صحیح طریقے سے چلانے کے لئے کسی کمانڈر کا ہونا ضروری ہے کسی کا حاکم ہونا ضروری ہے تاکہ آئیلی نظام خوبصورتی کے ساتھ چل سکے اور جو طوانہ تھا جو طاقتور تھا اسی کو کمانڈر بنا دیا گیا یہ فطری بات ہے اچھا اس کے بعد بتایا گیا کہ اچھی عورت کون سوال کرتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت کون ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ بھی اچھی عورت سے شایدی کرے تو اچھی عورت کون اس میں بتایا گیا یہ دو شرطیں پائی جائے دو عورت اچھی اللہ کی اطاق کرنے والی اور اپنے شوہر کی اطاق کرنے والی اگر یہ بات کہیں پائی جائے کہ بھئی لڑکی اللہ تعالی کی فرما برداری کرتی ہے پانچو وقت کی نماز پڑھتی ہے روزے رکھتی وغیر ایک شرط تو مال کی حفاظت کرے اپنے آبرو کی حفاظت کرے تو ایک تو اللہ کی فرما بردار ہوئی دوسرے اپنے شوہر کی فرما بردار تو کامیاب عورت اور سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اللہ کی فرما بردار ہو دینی احکام کو اوپر عمل کرنے والی اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو ایک کامیاب عورت اور ایک اچھی عورت اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آئیلی نظام میں آئیلی نظام سے مرات ہو خاندانی نظام میاں بیوی بچے وغیرہ یہ آئیلی نظام کہا جاتا ہے آئیلی نظام میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاں چار برطن ہوتے ہیں وہاں کٹر پٹر تو ہوتا ہی تو کبھی غصے میں آ کر شوہر بیوی کو کچھ بول دیتا ہے آوائٹ کرنا چاہیے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے نہ بیوی کو دل پر کچھ لینا چاہیے نہ شوہر کو زیادہ اس کے اوپر سوچ چاہیے دونوں انگیز کریں ایک دوسرے کی بات کو اور زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں یہاں ہوتا ایسا ہے کہ جذبات میں آ کر کہ فوراں طلاق دے دیتے ہیں کوئی بات اگر مزاج کے خلاف ہوئی تو اور عورت بھی نافرمانی پر اتر آتی اور عورت اگر نافرمانی پر اتر آئے تو پورا آئیلی نظام بگڑ کر کرے جاتا ہے اسی وجہ سے آپ نے پہلے پارے کے اندر سنا ہوگا میں نے بیان کیا تھا کہ جادو کے ذریعے سب سے بڑا کام جادو گر کیا کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا یہ بہت بڑا شیطانی کام ہے اگر آئیلی نظام بگڑ جائے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا اور نظام پیدا ہو جائے تو پورا خاندانی نظام بگڑ کر رہ جاتا ہے آدمی کا سکون غارت ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ ایسا ہو جاتا ہے جہاں چار برطن ہوتے ہیں وہاں کچھ کھنک ہوتی ہے تو اب اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو اگر ان کی نافرمانی سے تم ڈر رہے ہو تو اس کے کئی سٹپس ہیں فورا طلاق مت دو اگر ایک پڑیا نکال لیا جائے تو سائیکل چلتی تو زندگی ایک سائیکل ہے اس سائیکل کا ایک پڑیا تو ہے ایک میں ہو دیکھ بھئی پکچر بھی اگر ہو جائے تو چلنے والی بات ہے خوش کے ناخل لے اللہ کی بند گاری چلنے رہے یہاں معاملہ ایسا ہو جاتا ہے سائیکل میں ایک پہی ٹریکٹر کا لگا دیتے ہیں اور ایک سائیکل کا تو کئیسے چلے گئے تو فائضو ہن بیلون کو سمجھاؤ فائضو کا معاملہ فائضو ایک صاحب بولے ملی تو قریب ہی نہیں آنے دیتی کتیا کی ترے کٹنے کو دوڑتی ہے ملی صاحب پریشان ہو گیا میں نے کہا حدیث نہیں سنائی بولے کون سی حدیث بولے اگر کوئی عورت میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ حدیث میں ہے کہ اگر شوہر کی نافرمانی کرتی ہے عورت تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا انہوں نے اپنے انداز سے سمجھ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ جہنم کے بیچ میں آگ میں ڈال دے تو فائضو ہن نصیح ان کے کام نہیں آتی تو اب کیا کرنا دوسرا سمجھانے پر اگر نہ مانے تو بس طرح الگ کر دو ان کے کمرے ایمہ مجھو اس پر بھی نہ مانے تو مارو کیسی مار ہڈی پسلی نہیں توڑنا ہے جیسے ایک استاد تعدیب کے لیے طالب علم کو مارتا ہے اس دریقے کی مار ایک آ کر کے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول عورتیں مردوں کے اوپر شیر ہو گئی ہیں نبی کریم نے فرما مارو پھر ان کو اب اجازت ملی نبی کی دید دھلائی دید دھل رہے دید دھل رہے اب تمام عورتیں نبی کریم کے پاس آگئی نبی نے تمام لوگوں کو بلا جنہوں نے دھلائی کی تھی نبی کریم کے گھر پر عورتوں کا تاتہ لگ گیا اپنے شہروں کی شکایت لے کر پہنچ دید نبی کریم سے مارتوں نے شکایت کی بات نہیں مانتی ہوں کتھلو مار ان کو اب انہوں نے تنی پٹائی کی کہ عورتیں آ کر نبی کریم کے گھر پہ دھرنا دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول بڑی دھر ہے تو نبی کریم نے مردوں کو گلاتر کے ڈانٹا اور کہا جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں بری طرح دھلائی کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں آپ نے فرمائے لائی سہول آئی خیال ہم وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں نبی کریم نے اس حدیث کے اندھی نے فرمایا کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا اچھا ہاتھ نہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر ایسی مار مار سکتا ہے جو ٹوٹ ٹوٹ والی نہ ہو بلکہ اس طریقے کی ہو جیسے ایک استاذ اپنے شاگرد کو مار تعدیب کے لئے تو پہلا اس لف نصیحت نصیحت سے نہ مانے تو بستر الگ کر دو وَحجُرُ حُنَّ فِلْمَ مَوْجَ تیسرے پر وَضْرِ حُنَّ انہیں مار و لیکن ضرب ہم غیر موبر رہے ہیں ٹوٹ پھوٹ والی ضرب نہیں ہونی چاہیے اور اگر ان تینوں نسخوں کو اپلائی کرنے کے بعد بھی معاملہ نہیں بنتا ہے تو اب کیا کیا جائے اس کے آگے اب بتائے گیا اگر تینوں میتھرڈ اپلائی کرنے کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آرام سے زندگی گزارو اور خام خواہ ان کے پیچھے لیکن اگر ان تینوں چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی معاملہ سلٹتا نہیں ہے تو اب ایک آدمی لڑکی کی طرف سے ایک آدمی لڑکے کی طرف سے بیٹھیں پنچ بیٹھیں دونوں طرف کے اور وجہ نزا کو تلاش کریں سبب نزا کیونے لڑائی کا سبب کیا ہے کیوں لڑ رہے ہیں دونوں بات کیا ہے تو دونوں طرف کے پنچ بیٹھیں لڑکی والے اور لڑکے والے کی طرف سے اور دونوں غور کریں کی وجہ نزا کیا ہے سبب نزا کیا ہے لڑائی کا سبب کیا وہاں تک پہنچیں اور پہنچنے کے بعد وہ دونوں سمجھائیں ان کو اگر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا اور نہیں مانتے تو وہی پر دونوں اپنی اپنی لائنیں جدہ کر لیں اپنے اپنے راستے دینے کا طریقہ ایک مرد کا ایک عورت سے ایک عورت ہے ایک مرد سے جدہ ہونے کا طریقہ جذبات میں آ کر گئے فوراں طلاق دینا یہ قطع درست نہیں ہے طلاق تو ناغذیر حالات میں دینے کی اجازت دی گئی ہے آپ شادی کیجئے اور فوراں طلاق دے دیجئے تو عورت کی ذمہ بھی کے ساتھ کھیل کرنا ہے طلاق ناغذیر حالات میں ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب Cuban وَالْمَسَاقِينِ کُمْ سب سے پہلی چیز اللہ کا حق تمہیں پورا کرنا ہے اور اللہ کا حق کیا ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس کے بعد اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور پھر اس کے بعد تمام حقوق میں بندوں کے سب سے پہلا حق اس کا ہے ماباپ کا ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کے بعد ماباپ کے ساتھ پھر کس کا نمبر آتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے رشتہ دار لوگ بہنے ہیں بھائی ہیں بھانچیاں ہیں یہ سب ہیں اگر یہ کسی پریشانی میں مقتلع ہیں اور آدمی کو اتنا ہے مجھدے رکھا ہے تو زبیل قربہ رشتہ داروں کا خیال لکھے بہنوں کا خیال لکھے بھائی گریب ہے بھائی کا خیال لکھے بھانچیاں گریب ہیں ان کو دیکھیں پھوپیاں گریب ہیں ان کو دیکھیں کیا کتاب ہے سبحان اللہ یعنی اعتقادیات کے اوپر بحث کرتی ہے ایک معاشرہ ایک مثالی معاشرہ کیسے بنے اس کے لئے اصول اور ذوابت اللہ دیتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز دیتا ہے وَعْبُدُ اللَّهُ عَلَا تُشُّقُ بِشَيْعَةً وَبِالْوَالِدَيْا اِحْسَانَةً وَبِذِلْقُرْبَا وَلْيَتَامَا یتیم ہے باپ نہیں ہے باپ کا سایہ جس بچے کے سر کے اوپر سے اُڑ جائے اس سے پوچھو اس کی تعلیم اس کی زندگی سب کچھ داؤں پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ معاشرے کا ایک دکھتا ہوا مسئلہ ہے ایک برننگ ٹاپک ہے یتیموں کا معاملہ تو یتیموں کا خاصلہ لکھا جائے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر دینا خود بڑے ثواب کا کام ہے وَلْيَتَامَا وَلْمَسَاقِين بیچارے کام کرتے ہیں مگر پورا نہیں پڑتا کماتے ہیں سو روپیہ خرچہ ایڈگر سو روپیہ یہ مساقین اچھا وَابُدُ اللَّهُ وَلَا تُشِدُ بِشَعُوُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِسْسَانَةً وَبِذِلْقُرْبَا وَلْيَتَامَا وَلْمَسَاقِين وَلْجَعِدِ الْقُرْبَ وَلْجَعِلِيْجُنُوب پڑوسی دو طریقے کے ہوتے ہیں بلکہ تین طریقے کے کیا ایک اگر غیر مسلم ہے تو ایک حق آپ کے اوپر اس کا ہوگے حق کے جوار پڑوس کا حق اور اگر وہ مسلمان ہے تو دو حق حق کے جوار پڑوس کا حق حق کے اسلام مسلمان ہے اور اگر وہ رشتے دار ہے تو تین تین حق حق کے جوار حق کے اسلام حق کے قرآوت تو وَلْجَعِدِ الْقُرْبَ وَلْجَعِلِيْجُنُوب وَالصَّاحِبِ بِلْجَمْ اور آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا آپ کے پہلو میں سب سے قریب کون ہوتا ہے پیوی آپ کے پہلو کی سانی آپ کے بغل کی سانی وہ حسن سلوک کی مستحق ہے اور اسی طرح صاحبِ بلجَمْ کے عموم میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں آپ کا نوکر جو آپ کی دکان میں رہتا ہے آپ کے بغل میں بیٹھنے والا قرآنِ حقیم جو دہ سو سال پہلے فیکٹنیوں کے بارے میں کمپنیوں کے بارے میں حصول دی چکا ہے کہ ملازم سے کام اگر لے رہے ہو تو ان کے احوال اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر کے ان کو اتنی تلخواہ دو جس سے وہ آرام سے روزی روٹی استعمال کر کے زندگی بسر کر سکے اور وہ صاحبِ بلجَمْ کے دائرے میں وہ مرد یا عورت آگئے کہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور بچہ لیے کھڑی ہے صاحبِ بلجَمْ بغل میں کھڑی ہونے والی آپ کھڑے ہو جائے اس کو بٹھا دیجئے کیا کتابِ سوالاللہ وَصَاحِبِ بِلْجَمْ وَبْنِ السَّبِيلِ اور ایک آگیا مسافر مسافر آگیا ربے میری جیب کٹ گئی ہے پریشان ہے اگرچہ امیر آدمی ہے اس کو بیت المال سے اس کے مدد کی جائے اس کو پیسہ جائے ایک مسافر آگیا وہ بھی زکاة کو فرنمے سے اس کو دیا جانا چاہیے وہ بھی زکاة کے جو آدمی مددات ہیں جو ہم تصمی پارے میں انشاءاللہ تفسیر سے بیان کریں گے ان میں سے ایک ہے وہ اپنی سبیل یہ حقوق کا بیان تھا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور کس کے حقوق کس کے اوپر کیسے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آدمی کو نماز پڑھنی ہے اگر پانی نہ ملے تو کیا کرے فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو اسی طرح اگر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے بہت تیز بخار ہے اگر آپ پانی استعمال کریں نہانا ہے آپ کو پانی اگر استعمال کریں تو مرض بڑھ جائے گا تو چاہے وہ بڑی ناپاکی ہو چاہے چھوٹی ناپاکی ہو آدمی تیمم کر لے تیمم کیسے پاک مٹی کو اوپر ہاتھ مارے یہ مٹی ہے پاک مٹی کو اوپر ہاتھ مارے دونوں اس کے بعد موہ تک لائے دونوں دھول اڑائے اور اس کے بعد اس کو چہرے کو اوپر اس مارے اس کے بعد بس ہو گیا تیمم ہو گیا پھر بتاتا ہوں میں پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو ایک اس سے پہلے نیت کرنا ہے نیت ضروری ہے اگر نیت نہیں کرنا ہے زبان سے نیت کی ضرورت نہیں بس یہ ہو کہ تیمم کی نیت ہے ایک نیت تیمم تیمم کی نیت کے بعد دوسرے نمبر پہ پاک مٹی پر ہاتھ مارنا دو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ سنت ہے دھول اڑانا تین اور اس کے بعد اس کو آپ چہرے کے اوپر پھیرئے تیسرے نمبر پہ اور اس کے بعد اس طرح دائے ہاتھ پہ ایسے بھائی یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تیمم بناتا ہے ناک میں کیا ڈالا ہے دھول ڈالا ہے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے کیا ناک میں ڈالا ہے تو تیمم بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ایک دو نیت تیمم گنوں نیت تیمم ایک پھر اس کے بعد پاک مٹی پر ہاتھ مارنا دو تیسرے نمبر پہ دھولنا تین ہو گیا اس کے بعد چہرے پر پھیر لینا چار اور اس کے بعد یہ ایسے یہ ایسے یہاں تک ہے خالی رسق تک ہے یہاں تک بھی نہیں ایسے آپ کا تیمم ہو گیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک پانی نہ ملے آپ پڑھتے ہیں یہ تیمم اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے یہ فرمایا کہ جتنے رسول دنیا میں بھیجے گئے ہیں میری میرا حکم ہے کن کے اطاعت کی جائے اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ تبارک تعالی کی اطاعت کرنا رسول اس لئے بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے وہ جو بولتا ہے اس کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنا یہ بھی بتایا گیا کہ رسول کس لئے بھیجا جاتا ہے اس کے بعد دو مرتبہ ایک بات کہیں گی پہلے فرمائے کہ دوسری جگہ آخری بارے کے آخر میں اِنَّ اللَّهَ لَا اَقْفُرْوَا يُنشْرَقَ بِي وَا اَقْفُرُمَا دُونَ دَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَبْضُلَّ وَلَا لَمْ بَعِيدًا یہ دو مرتبہ یہ لانے کی کیا دل ہوتی کہ بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا بلکہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخشے تھے مشرک کو نہیں بخشے گا عامال پر کمپرومائز ہے عقیدے کو پر کمپرومائز نہیں ہے یہاں سے شرک کر کے کیا ہے بخشے جانے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمل میں کوتا ہی ہے اللہ درگزر فرما سکتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو تو پہلے جو یہ کہا گیا کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا یہ در حقیقت یہود کے بارے میں جان گوز کر شرک کرتے تھے اور حضرت عیسی علیہ السلام کو سنوک گاڈ کہتے تھے اور دوسری مرتبہ جو کہا گیا کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جس خونہ گار کو چاہے بخش دے یہ در حقیقت نصارہ کے بارے میں مشرقین کے بارے میں جہالت کی وجہ سے شرک کرتے تھے ایک ہے جان پوچھ کر شرک کرنا یہ جان پوچھ کر شرک کرنا یہ یہودیوں کا طریق تھا اور جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے شرک کرنا یہ مشرقین کو وہ تو امی تھے جائی تھے وہ اس وجہ سے وہ شرک کر رہے تھے اس وجہ سے دونوں جگہوں پر آیت کریمہ کے یہ ٹکڑا لائے گیا اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم سفر کے اندر ہو وَإِذَا زَرَبْتُمْ فِي الْأَوْمِ فَلَيْسَانِكُمْ جُنَاهُنَا تَقْسُرُ مِنَ السَّوْلَىٰ اگر تم سفر میں ہو تو روزہ توڑ سکتے ہو بعد میں اس کی قضاء کرو اور اگر سفر میں ہو تو چار رکعات والی نماز دو ہو جاتی ہے تین والی ڈیڑھ نہیں ہوگی دو والی ایک نہیں ہوگی چار والی دو ہو جاتی ہے سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں کیسے شہر کی آبادی سے جیسے آپ نکلیں مثلا نظام آباد کی آبادی جہاں ختم ہوتی ہے اور دوسرے شہر کی آبادی لگتی ہے تو وہاں سے سارے چوبیس کلومیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بارد مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تین فرسخ کا سفر کرتے ہیں تو صلی اللہ رکھاتے ہیں تو چار والی رکھات دو پڑھتے ہیں تین فرسخ is equal to نو مائل نو میل عربی اگر نو میل انگلیش ہو تو ٹوئیتھ پوائنٹ سمتنگ ساڑھے بارہ کلومیٹر ساڑھے بارہ کلومیٹر پر آدمی قصر کر سکتا ہے یعنی نظام آباد کی حد سے نکلنے کے بعد بارہ کلومیٹر اگر جانا ہے تو آدمی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو قصر کریں یعنی چار رکھات والی دو اور ساڑھے چودہ کلومیٹر ہاں ساڑھے چودہ کلومیٹر لیکن اگر یہ مانا جائے انگریزی کلومیٹر لیکن مولانا نے محاصف الرحمان اللہ آدمی نے وہ لوگو المرام کے اندر لکھا کہ اگر وہ عربی مائل ہے تو عربی مائل ساڑھے چوبیس کلومیٹر لہذا بہتر یہ ہے کہ ساڑھے بارہ یا چودہ کے اوپر منمم پندرہ کے اوپر قصر کر لیا جائے اور اگر آدمی کہیں ایسی جگہ گیا ہے کہ چار دن ٹھیرنے کا ارادہ ہے چار دن یا زیادہ تو آدمی پوری نماز پڑھے گا اور اگر چار دن سے کم کا ارادہ ہے تو تین دن مثلا تو آدمی قصر کرے گا چار دن ٹھیرنے کا کہیں ارادہ ہے یا چار دن سے زیادہ تھیرنے کا احرادہ ہے تو آدمی پوری نماز پڑھے گا اور اگر چار دن سے آج جا رہا ہوں کل جا رہا ہوں شک میں رہتا ہے وہ سکتا ہے کل چلا جاؤں وہ سکتا ہے پرسول چلا جاؤں ایسا کوئی متعین نہیں ہے ایسے زندگی اگر گزر جائے تو قسری کرے گا لیکن اگر قطعیہ طور پر کہیں چار دن ٹھیرنے کہنا آتا ہے تو پوری نماز پڑھے گا چار دن یا چار دن سے زیادہ لیکن اگر چار دن سے کم ٹھیرنے کہنا آتا ہے تو قصر کرے گا یہ قصر کا مسئلہ تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور اشارت فرمائی کہ چاہے پہچانو یا نہ پہچانو کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے تو السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو آپ اس کو پہچانو یا نہیں پہچانو کوئن ہے کوئن نہیں لیکن اگر مسلمان لگتا ہے تو سلام کرو یہاں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو جب تم سفر میں ہو تو فتبینو تو تحتیق کرلو اور کوئی ایسا آدمی جو تمہیں سلام کرے ایسا نہ کہو وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَمُؤْمِنَة اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو ایسا مت کہو کہ تُو مسلمان نہیں ہے سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دو ایسا ہوا تھا ایک بار حضرتِ عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں بھیجا اور ایک آدمی نے سامنے سے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے نیزہ اٹھایا اس نے کلمہ پڑھ لیا لَا اِلَا عِبْدَ اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ انہوں نے نیزہ چھوڑ دیا آدمی مر گئے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو کہا کہ تُو نے اس لَا اِلَا عِبْدَ اللَّهِ کہنے والے کو کیوں مارا کہا کہ اللہ کے رسول نیزے کے در سے اس نے ایسا کیا تھا مخافت السلح نیزے کے در سے ہتھیار کے در سے وہ لَا اِلَا عِبْدَ اللَّهِ بولا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھا مجھے اتنا دکھ ہوا میری تمنہ یہ ہوئی کہ کاش آج میں اسلام لائے ہوتا اسلام کی حالت میں مجھ سے یہ غلط ہوگی آج میں اسلام لائے ہوتا تو جو آدمی تمہیں سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں اگر تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب تو وہ کہے السلام علیکم آپ کیا بولو وَعَلَيْكُمُ السَّلَام وَرَحْوَتُ اللَّهِ اسے اچھا سلام آپ کو اس کا جواب دے یہ قرآن حقیم اس کی تعقید کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِن يُرِيدُونَ اِلَّهِ اِنَا یہ لوگ مونس کی پوجہ کرتے ہیں مونس کی پوجہ کیا مطلب عورت کی پوجہ جیسے اجزہ ایک دیلی تھی ان کی پوجہ ہوتی تھی یہ وادیہ نقلہ کے اندر ایک بدھ تھا میں نے بتایا نہیں تھا سیرت کے بیان میں وادیہ نقلہ کے اندر ایک بدھ تھا جس کا نام اجزہ تھا یہ عورت کا بدھ تھا اس کو لوگ پوچھتے کہتے ہیں مرد کاملو لق عورت ناقصو لق یہ تو عجیب بات ہے اجوبہ ہے دنیا کے کاملو لق ناقصو لق کیا کے جھکرہ ہے اور اس کے بعد کہا گیا شیطان کا کام یہی ہے جو آدمی کو شرک اور بود پرستی میں مطلب کر دے فرمایا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا ضرور بھی ضرور شیطان نے کہا ہے ان کو عارضوں میں مطلع کر دوں گا شیطان جو ہے عارضوں میں مطلع کرتا ہے کیا ارے میاں ابھی عمر پڑی ہے بعد میں توبہ کر لیں گے نیک بن جائیں گے اس طرح تمناوں میں الجھا دیتا ہے کہتا ہے نہیں تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں آدمی کو تمناوں میں الجھا دیتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے بخش دے گا ابھی شباب ہے کر لو خطائے جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمرے روہ ملے نہ ملے ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے بعد میں نیک بن جائیں یہ اچھے بن جائیں گے ابھی گناہ کر لو دل کھوٹ کر کے تو شیطان کہتا ہے در حقیقت میں انہیں تمناوں میں الجھا دا ہوں وَلَوْمَنِّيَنَّهُمْ عَرْزُوَنِے ان کو مطلع کر دیتا ہوں جہاں دا اس طریقے کے وسوسے اگر دلو کے اندر آئے تو سمجھو کہ یہ شیطان کے وساوی سے اسے دور رہو اور فَلَيُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهُ میں ان کو تمناوں میں الجھا دوں گا اور ایک چیز میں اور لگا دوں گا کیا کہ یہ اللہ کی خلقت کو بدل ڈالیں گے لڑکی ہے تو لڑکا بننے کی کوشش کرے گی لڑکا ہے تو لڑکی بننے کی کوشش کرے گی اب دیکھو لڑکے لڑکی بننے ہیں لڑکیاں لڑکا بننے ہیں یا نصبندی کرا لینا یا سرچری کرا کے عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے فَلَيُغَيِّرُنَّا خَلْقُ اللَّهُ میں سب شیطانی عمال اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں اس کے دو ہی اسواق تھے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَخْسَنُ دِينًا مِّمْ مَنْ أَسْرَمَ وَجْحُوِ لَاللَّهِ وَمُخْسِن دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے برناظر غائر مطالع کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں اس گمراہی کے پیچھے دو ہی اسواق تھے کیا کسی کے اندر اخلاص نہیں تھا اور کسی کا عمل صحیح نہیں تھا ہم روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اَحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْقِمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْوَالِينَ مغزوبِ عَلَيْهِمْ کون ہے؟ یہود ہے اور ذالین نصارہ مغزوبِ عَلَيْهِمْ یعنی یہودیوں کیا اخلاص نہیں تھا اور ذالین کیا عمل درست نہیں تھا کوئی اخلاص یعنی عقیدہ اور عمل دونوں جب ہوں تب آدمی تب آدمی کامیاب ہوگا نہیں تو ان دونوں میں سے ایک اگر کم ہو جائے تو آدمی گمرہ میں مطلع ہو جائے کسی کے پاس عملِ صالح ہے تو اخلاص اصلاح کے اخلاصِ عقیدہ نہیں ہے کسی کے پاس اخلاصِ عقیدہ ہے تو عمل نہیں ہے یہودیوں کہتے ہیں کہ اخلاص نہیں تھا اور نصارہ کیا عملِ صالح نہیں تھا ان دونوں کا ہونا ایک ساتھ ضروری یہ اخلاص اور عمل دنیا کی قوموں کو آپ دیکھئے گمرہ ہوئی ہیں یعنی دونوں کی ڈس بیلنس ان کی وجہ سے اس کے بعد یہ کہا گیا کیا یہ لوگ انسانوں کے پاس عزت حاصل کر رہے ہیں یہ لمحِ فکریہ ہے ترحقیقت دنیا کے ان تمام ممالک کے لئے جو ٹکر گدائی کر رہی ہیں امریکہ کی فرانس کے اور برطانیہ کی فللہِ عزت و جمعیہ عزت تو اللہ کے پاس ہے عزت تو اللہ کے پاس ہے یہ لمحِ فکر ہے ان تمام ممالک ازلانیہ کے لئے جو چینے بنے ہوئے ہیں امریکہ فرانس اور برطانیہ کے ان سے عزت جا رہے ہو عزت تو اللہ کے پاس ہے امریکہ والے عزت نہیں دے سکتے ان کی چاپلوسی کرنے کی وجہ سے برطانیہ والے تمہیں عزت نہیں دے سکتے فرانس والے تمہیں عزت نہیں دے سکتے عزت تو اللہ کے پاس ہے عزت تو اللہ کے پاس ہے یہ لوگ انسانوں کے پاس حکومتوں سے عزت طلب کر رہے ہیں یہ لمحِ فکر ہے ان لوگوں کے لئے اور اس کے بعد متنبع کیا گیا لوگوں کو کہ جہاں پر قرآن و حدیث کا مزا کڑھایا جا رہا ہو ایسی مجلسوں کے اندر مت بیٹھو بہت سارے مسالی کے لوگ ہیں ایسے کہیں قرآن کا مدہ کڑھایا جاتا ہے قرآن کے وصولوں کا مدہ کڑھایا جاتا ہے کہیں حدیث کا مدہ کڑھایا جاتا ہے تو ایسی محفلے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مدہ کڑھایا جاتا ہو ایسی مجلسوں کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کو کیا پڑھی ہے کیوں تمہیں عذاب دے اگر تمہارے اندر دو باتیں آ جائیں کیا پڑھی اللہ تمہارے اندر دو باتیں ہوں ایک ایمان اور دوسرے شکر گزاری اس کا مطلب آدمی کے پاس ایمان ہو اور شکر گزاری ہو عذاب نہیں آتا اس کے اوپر ایمان اور شکر گزاری ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکل جائے یا دونوں نکل جائیں عذاب الہی ان کو اوپر نازل ہو جاتا ہے یہ تھا پانچ میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور سچ اچھی سمجھ کے توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوان آل الحمدللہ رب العالمين